السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چکور کا نام سنسکرٹ زبان سے لیا گیا ہے تیتر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس پرندے کا اصل وطن ایشیا بتایا جاتا ہے چکور یہ خوبصورت برڈ پاکستان کا قومی پرندہ ہے چکور کا پہلو سفید اور سیاہ خوبصورت پروں سے ڈھکا رہتا ہے اس پرندے کے سر کے نیچے آنکھوں کے ساتھ ایک بالوں کی سیاہ پٹی رہتی ہے جو گردن گلے کا اہتہ کرتے ہوئے دوسری جانب کی آنکھ سے جائے ملتی ہے اس کی چونچ سرخ چھوٹی اور مضبوط ہوتی ہے جبکہ اس کے پیروں کا رنگ بھی گاجر کے کلر کی طرح کا ہوتا ہے یہ پرندہ ہندوستان، افغانستان، مشریق وستہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے چکور پاکستان کے ساتھ کردستان کا بھی قومی پرندہ ہے اس کی لمبائی کم و بیش 32 تا 35 سنٹی میتر ہوتی ہے اس کا چہرہ سفید بالوں سے ڈھکا رہتا ہے جبکہ اس کے اطراف سیاہ دھاری پٹی ہوتی ہے نر اور مادہ چکور کا سائز تقریباً مساوی ہوتا ہے مگر مادہ کسی قدر نر سے چھوٹیوں دکھائی دیتی ہے ان کی دم میں چودہ کے قریب پر ہوتے ہیں چکور بیج اور چھوٹے کیڑے کھاتے ہیں چکور آرام کرنے کے لیے کئی ایک ٹھکانیں استعمال کرتے ہیں کچھ جھاڑیوں کے نیچے اور کچھ چٹانوں کے ڈھلوان کو استعمال کرتے ہیں جب یہ آرام کے لیے گروہوں کی شکل میں بیٹھتے ہیں تو ان کا سر باہر کی سائیڈ ہوتا ہے کہ کوئی شکاری ان کا شکار نہ کر لے چکور کو گیم برڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے گیم برڈ کا مطلب ہے کہ پرندوں کو شکار کر کے کتوں کی مدد سے شکار کو تلاش کرنا بہت سے علاقوں میں یہ سطح سمندر سے دو ہزار سے چار ہزار میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ چھ سو میٹر کی بلندی پر بھی پائے جاتا ہے چکور زیادہ بارش والے علاقوں میں نہیں پائے جاتا شمالی انڈیا اور پاکستان کلچر میں چکور کو پیار کی علامات بھی سمجھا جاتا ہے کئی ایسی باتیں بھی مشہور ہیں کہ چکور کا چاند کے ساتھ پیار ہے اور یہ چاند کو ٹک ٹکی بان کر دیکھتا ہے کہتے ہیں کہ یہ پریندہ چاند سے بہت محبت کرتا ہے اور اڑ کر چاند کو دبوچنا یا حاصل کرنا چاہتا ہے مگر ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے اور یہ آگ کی چنگاریاں بھی چاند کی کرنے سمجھ کر کھا جاتا ہے سردیوں کے موسم میں یہ نیچے وادی میں اتر آتے ہیں اور کھیتوں سے خوراک حاصل کرتے ہیں یہ مو سے مسلسل آوازیں نکالتے ہیں خاص طور پر صبح اور شام کے وقت اگر کوئی ان کو تنگ کرے تو یہ اڑنے کی بجائے بھاگنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر چھوٹی اڑان بھی بھڑ لیتے ہیں ناظرین اگر اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک اور اچھی انفرمائٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں